جنم کے آٹھ سال بعد ایک بچے کو یاد آئی اپنے پنر جنم کی کہانی اور اس بچے نے جو اس کے ساتھ پچھلے جنم میں ہوا وہ سارا واقعہ بتایا وہ بتایا ہی نہیں ان لوگوں کو پولیس کے حوالے بھی کرایا جن لوگوں نے اس کے ساتھ میں اتنا بڑا کام کیا تھا تو آئیے دوستو جانتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ پچھلے جنم میں کیا ہوا تھا اور کیسے اسے اپنے پچھلے جنم کی یاد داست آئی نمسکار جے ہند آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ایچ نیوز راہل راوت کے ساتھ تو دوستو آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مہاراست کا ایک گاؤں پڑتا ہے جل گاؤں جل گاؤں میں ایک پریوار میں بڑی خوشی ہوتی ہے ایک لڑکے کا جنم ہوتا ہے دوستو لڑکے کا نام عدتیا رکھا جاتا ہے اور عدتیا سبھی بچوں کی طرح نہیں ہوتا وہ الگ طریقے کا بچہ ہوتا ہے وہ جنم سے ہی اس کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں وہ نہ کسی سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ وہ زیادہ میل جھوڑ رکھتا ہے دوستو جیسے دھیرے دھیرے وہ بڑھنے لگتا ہے اس کی حرکتیں بھی بڑھنے لگتی ہیں گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کئی بار اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جیسے اسے دکھاتے ہیں ڈاکٹر بھی اسے یہی بولتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا ویسے ویسے اس کی حرکتیں بھی نورمل ہو جائیں گے دوستو اسے تکیہ سے بھی الانجی تھی وہ اپنے سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں لگا سکتا تھا دوستو کئی چیزیں ایسی تھی جو اسے نورمل بچے سے اے نورمل بنا دے دی تھی وہ کئی بار خبرہ جاتا تھا کئی بار اکیلے کسی جگہ پر نہیں جاتا تھا اور کئی بار شیخ جاتا تھا وہ کئی بار ایسا ہوتا تھا اس کے ساتھ میں کہ وہ کہیں بھی جاتا تھا وہیں پر گھبرا جاتا تھا اور گھبرا کے کونے میں بیٹھ جاتا تھا دوستو گھر والے پریسان ہو جاتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہوتا ہے جب ان کے پتا اس کے ساتھ بیٹھے سوپا پر ایک پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پکچر میں ایک سین آتا ہے ایک پتی اپنی وائف کے ساتھ میں درندگی کرتا ہے اسے جبرجستی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے دوستو اس کے اوپر ٹکیے سے اس کے موہ کو بند کرتا ہے یہ سب جب وہ لڑکا دیکھ رہا ہوتا ہے تو جور جور سے چلانے لگتا ہے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتا ہے اور وہ یہی کہنے لگتا ہے کہ مجھے مت مارو مجھے مت مارو مجھے چھوڑ دو میری کیا گلتی ہے مجھے مت مارو دوستو گھر والے اور زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جب اس کے اوپر پانی کے چھیٹے لگائے جاتے ہیں تب اس عدتے آٹھ سال کے لڑکے کو خوص آتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ تم کون ہو مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو میرا گھر یہ نہیں ہے میں یہاں نہیں رہنا چاہتا دوستو وہ اپنے آپ کو راجیس بتاتا ہے کہ میرا نام راجیس ہے اور میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں تم کون ہو اور مجھے ساتھ میں کیوں بیٹھے ہو دوستو گھر والے اتنے زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں لیکن گھر والوں کو اس کی حرکت کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچپن سے ہی ایسا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گھٹنا ہوئی ہوگی اور اس گھٹنا کے بارے میں جاننے کے لیے وہ اسے اپنے پاس ریٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے تو حقیقت میں بتا تو ہے کون اور تیرے ساتھ میں کیا ہوا ہے وہ پسلے جنم کی پوری کہانی اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میرا نام راجیس پرمار ہے اور میں مہراشت کے پونے میں رہتا تھا اور وہاں رہ کر میری سادھی ہو جاتی ہے سادھی کے دس سال بعد میری پتنی کا دھیانت ہو جاتا ہے پتنی کا دھیانت ہونے کے بعد مجھے لگنے لگتا ہے کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں میرے کو کسی سادھی کی ضرورت ہے اس کے لیے میں ایک دوسری سادھی کر لیتا ہوں اور جس لڑکی سے میری سادھی ہوتی ہے وہ میری پروپٹی کو ہتیانے اور میرے پیسے کو ہتیانے کے لیے ہی میرے سے سادھی کرتی ہے ایک دن کا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ میرے سے کہتی ہے کہ آؤ آج ہم فارم ہاؤس پر چلتے ہیں وہاں جا کر آرام سے آج کا دن بتائیں مجھے نہیں پتا کہ فارم ہاؤس پر وہ میرے ساتھ میں کیا کرنے والی ہے میں اس کے ساتھ فارم ہاؤس پر چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر وہ میرا گلا دوانے لگتی ہے اور میری چھاتی پر بیٹھ جاتی ہے اور وہی پر اس کا ایک بوئی فرنڈ ہوتا ہے وہ بھی آجاتا ہے اور وہ دونوں مل کر میرا مہو تکیسے دوا دیتے ہیں اور مجھے وہیں پر دفنا دیتے ہیں دوستو یہ سب بات گھر والے سنتے ہیں تو گھر والوں کو بھی لگنے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت جرور ہے کہ ایک لڑکا اتنی ساری باتیں بتا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں جرور حقیقت ہے دوستو ایک پولیس والے کے پاس جاتے ہیں اور پولیس والے کے پاس جا کر ساری اپ بیٹی بتاتے ہیں تو پولیس والا بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں آپ کی مدد تو کر سکتا ہوں لیکن کورٹ آپ کو اس کی عنومتی نہیں دیتا کیونکہ کورٹ پنر جنم میں وشواس نہیں کرتا کورٹ کو ثبوت کی آویسکتہ ہوتی ہے اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی پر ہم اس طرح کے آروپ لگا سکتے دوستو لڑکا اپنے دماغ پر پورا چور دیتا ہے اور دماغ پر چور دینے کے بعد اس کے دماغ میں ایک ایسی اوپا جاتی ہے وہ سوچتا ہے کہ جہاں پر میرے کو دفنائے گیا تھا سائد وہاں پر میرے افسیش بھی وہاں پر ہوئی ہے دوستو پولیس والا اپنی ایک ٹیم گھٹھت کرتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ وہیں اسی فارم ہاؤس پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے دفنائے گیا تھا دوستو اسی جو بتائی گئی جگہ چنیت جگہ کو کھوڑا جاتا ہے اور وہاں پر راجیس ناغر کے جو ڈیڈ بوڈی کے جو ابسیس ہوتے ہیں وہ سارے وہاں پر دکھائی دیتے ہیں ایک پکتہ سبوت ان کو مل جاتا ہے پکتہ سبوت کے آدھار پر جو راجیس پرمار کی جو وائف ہوتی ہے اسے بھی گرپتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں جو بوائفرینڈ ہوتا ہے اسے بھی گرپتار کر لیا جاتا ہے اور دونوں کے لیے ایک کوٹ میں سمیتی بنائی جاتی ہے اور دونوں پر کیس چلایا جاتا ہے اور دونوں کو سزا ہو جاتی ہے تو دوستو جو لوگ کہتے ہیں کہ پنر جنم نہیں ہوتا ان کے لیے ایک ہی یہ کہانی سبق دینے والی ہے کہ پنر جنم بھی ہوتا ہے لیکن ہر کسی کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ میرے پچھلے جنم میں میرے ساتھ میں یہ ہوا یا میرے پچھلے جنم میں میرے ساتھ میں وہ ہوا تو دوستو پنر جنم تو ہوتا ہی ہے لیکن کچھ لوگ کی مانتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن اس کہانی کو سننے کے بعد اپنی رائے کمنٹ ورکس میں ضرور دیجئے گا یہ حقیقت کی کہانی ایک پنر جنم کی ہے اور اسے سارا کچھ یاد ہوتا ہے اس کے ساتھ میں چو کچھ پہلے جنم میں ہوتا ہے وہ اگلے جنم میں بھی اسے یاد آ جاتا ہے تو دوستو آپ کمنٹ ورکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ پنر جنم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں اور یہ رائے آپ ضرور شیئر کریں آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی اور پھر ملتے ہیں کسی نئے موڑ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اپنے پریوار کا خیال رکھیں نمسکار چے ہند چے